ہو جائیے تیار اور دو منٹ میں جانیے بولیوڈ انڈسٹری کا حال فائٹر فلم کا ٹیزر ہوا آؤٹ جی ہاں فائنلی فائٹر فلم کا ٹیزر آؤٹ ہو چکا ہے جو کی درشکوں کو بہت زیادہ پسند آیا اس کے علاوہ فائٹر ٹیزر کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی جاننے کو ملا کہ کس طریقے سے فائٹر فلم میں رتک روشن و دپی کا پادکون کا کیریکٹر ہونے والا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں کتنی نزدیکیاں ہونے والی ہے صدھارت آنند نے کیا ہے اس فلم کا ڈائریکشن ڈنکی کا بجنے والا ہے ڈنکا یعنی کہ ہونے والی ہے ڈنکی فلم ریلیز ڈنکی فلم کے ریلیز ڈیٹ ہے 21 دسمبر 2013 جہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ پوری فلم دو گھنٹے چالیس منٹ کی ہونے والی ہے یعنی کہ پونے تین گھنٹے کی فلم یہ پوری ہوگی حالانکہ انیمل سے تو اس فلم کی لیندھ کافی چھوٹی ہے لیکن دیکھا جائے تو انیمل فلم نے اتنی بڑی لیندھ کی باوجود بھی درشکوں کو ٹکائے رکھا اور یہاں پر اب آنے والے وقت میں دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ ڈنکی فلم کتنا کلیکشن کر پاتی ہے سنی دویل ہے اپنی اگلی فلم کے لیے تیار سنی دویل حال ہی میں سفر فلم کی شوٹنگ کرتے ہوئے آئی نظر جہاں پر مراتھی فلم پرواس کی ہندی ریمیک بننے جا رہی ہے جو کی اوریجنل ڈائریکٹر ہی اسے ڈائریکٹ کرتے ہوئے دکھائی دی رہی ہے ایسے میں سنی دویل کی آنے والی فلموں کو لے کر بھی ایک کے بعد ایک اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں ویسے آپ کونسی فلم کے لیے انتظار کر رہے ہیں سنی دویل کی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور شیئر کر سکتے ہیں سلار فلم کو بیٹ کیا ڈنکی نے ڈنکی کا ٹریلر نکلا آگے جہاں پر سلار فلم کا ٹریلر ریلیز ہو چکا تھا دیسمبر کی پہلی تاریخ کو ہی وہیں اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ ڈنکی کی ٹریلر نے بھی دھوم مچا دی جہاں پر ٹریلر کو کافی پسند کیا گیا دونوں کی ویوز کی بات کی جائے تو سلار فلم پیچھے رہ گئے ٹریلر کے معاملے میں ویوز کے معاملے میں کہہ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے بتائیے اور کر دیجے چانل کو سبسکرائب